یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بریانی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس کو ابھی ہم نکالیں گے پلیٹ میں لہوری مست بریانی تیار ہو چکی ہے خوبصورت السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا مذبان عثمان شبیر خوش شام دیت آپ سب کو آج سنڈے کا دن ہے اور آج میری چھوٹی ہے ابھی ابھی میں سو کر اٹھاؤں تقریبن ٹائم جو ہو گیا وہ دو بچگی ہوئے چھوٹی تھی نا تو اس وجہ سے سوتی نے ایک بجے کہ یہاں کھلی ابھی انہاں دو کے فریش ہوا تو ابھی سب سے پہلے ہم کریں گے ناشتہ تو ناشتے میں دکھاتے ہیں آپ کو کیا ہے ہمارے پاس ناشتے میں آج ہمیں ملیں گے گوبی کے پراتھے دیکھیں جی گوبی کا پراتھا تیار ہو رہا میرے لیے ناشتہ جی ہمارا آگیا جی ہمارا گوبی کا پراتھا ہے ساتھ یہ رائٹہ ہے اور چاہی ہماری منری ہے ناشتہ کرتے ہیں پھر مجھے تھوڑا سا کام تھا بینک تو ابھی میں جا رہا ہوں بینک تو پھر ملتے ہیں آپ کو آتھوں الحمدللہ جی بینک کا کام میں رہو گیا تو ابھی چلتے ہیں ایک جگہ پہ جانا ہے آج بنانی ہے بھئی گھر پہ ہم نے بریانی تو اس کے لئے لینا چکل چکل لے کے پھر چلتے ہیں گھر میں اچھا تو ناظر آج میری چھٹی دی تو سوچا آج گھر پہ بریانی بناتے ہیں جیسے لہور میں پاکستان میں اپنے ہمارے گھروں میں بنتی ہے تو آج دیکھیں ہمارے گھر کی ریسپی کس طرح کی ہے تو بڑی اچھی ہے یہ میری امی کی ریسپی ہے تو آج ہم بناتے ہیں گھر پہ تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں کس طرح کی بنتی ہے اچھا جی ہم بنائیں گے چکن بریانی ایک کلو تقریبا ہم نے لے لیا چکن تو ایک کپ ہمارے پاس دہی کا ہے یہ فوڈ کلر ہے یہ اچار مکس اور یہ دو ادر ٹوماٹر ہیں دو ادر ہمارے پاس پیاز ہے دورسی کاری مرچ اور یہ جولین کٹ میں کٹا ہوا ادرک اور اس کے علاوہ ہے ادھر بریانی مسالہ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ گرم مسالہ موٹے والا جو سابز ہوتا ہے یہ کالی مرچ ہے اور یہ ہمارے پاس پتہ نہیں ناظرین یہ کیا ہے گرم مسالہ ہے بلکہ یہ بھی گرم مسالہ پاؤنڈر ہے اور یہ نمک نمک آپ ہز بے دائی کا استعمال کریں یہ ہمارے پاس باسمتی رائس ہے اس کو ہم نے دکھلے بنے گھنٹا ہو گیا بے گھو کے رکھ لیا تو چلے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھ چی جو ہے ہم نے وہ چولے پہ جڑھا لیا ہے اس کے اندر پر ابھی اویل اینٹر کریں گے اچھا بریانی تو کئی طریقے سے بن سکتی ہے کچھ لوگ اپنے طرح سے بناتے ہیں مگر یہ جو ریسپی ہے یہ ہمارے گھر میں بنتی ہے تو تھوڑا سا ڈیفرنس ٹرائل ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ اویل گرم کرنے کے لئے رکھا ہے اویل گرم ہوگا تو اس کے اندر ہم پھر یہ جو چکن ہے اس کو پہلے فرائی کریں گے ناظرین ہم پہلے پہلے پردیس میں رہتے ہوئے تو میں نے کئی بار کوکنگ کیا مگر آج ایک ارسے بار دوبارہ سے بنانے کی کوششی کروں گا تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا ذائقہ بنتا ہے اچھا جی چکن کو پہلے فرائی کریں گے اچھے سے تو آئے فرائی کرتے ہیں پھر آپ کو بات پہ دکھاتے ہیں فرائی کرتے ہیں تھوڑا سا کہ نمبر کریں گے چکن کو اچھے سے آپ نے براؤن کرنا ہے فرائی کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کو ڈالیں گے وہ آپ کو بتائیں گے جانی تو آپ لوگوں نے بہت بہت کائی ہوگی بہت بہت مگر یہ جو بریانی کا ذائقہ ہے جو چسٹ دیتی ہے گھر کی بریانی میں کہہ رہا ہوں آپ کو میں بتا ہی نہیں سکتا بہت مہزاد بریانی بھتی ہے یہ پوری لہوری سٹائل کی بریانی ہے کیسے دیگی بریانی ہوتی اس سے بھی اس کا ڈیکس لیمال ہے سب سے پہلے ہم اپنے چکن براؤن ہونے کے بعد اس میں ایٹ کریں گے پیاس پیاس کو اس کے ساتھ رکھے تھوڑا سا پکائیں گے پیاس کو بھی اس کے ساتھ براون شیف میں لے کے آئیں گے پیاس ہلکا ہمارا لائٹ براؤن ہو گیا تو ابھی انٹر کریں گے اس کے اندر تمیٹوز یہ ہمارے گھئے ٹماٹر جو ہم نے پہلے سے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں تمیٹوز کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے اندر بس یہ ابھی ہونے ہی والے ہیں اس کے ہونے کے بعد پھر ہم باقی اپنے مسالہ جات ڈالیں گے ناظرین انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں ابھی ہم اپنے ڈالیں گے یہ خطرناک قسم کے مسالہ جات سب سے بیلے ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ثابت گرم مسالہ ہے یہ گیا گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اچھا تھوڑا سا اس کو بھنائی میں لے اچھا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے کہ اس کی جو بھنائی ہے وہ اچھے ہو سکے اچھا جی اس میں ڈالیں گے ابھی اس کے بعد ہم یہ ہمارے پاس ہے بریانی مسالہ خطرناک قسم کا یہ گیا اس کے بعد کوٹی ہوئی لال مرچ یہ بھی گئی ہمارے پاس بچی ہے کالی مرچ اور گرم مسالہ یہ ہم سب سے لاسٹ میں ڈالیں گے وہ بتائیں گے آپ کو کہ کس وقت ڈالنا ہے اچھا جی یہ جولین کٹ پہ کٹا ہوا ادرک ڈالیں گے ابھی اس میں ڈالیں گے ہم یہ مکس اچار آپ کے بعد ہوتا وہ بھی ڈال لیں تو اچھے سے گمائیں ایسا گمائیں کہ اس کو چکر آجیں اس کے اندر ایڈ کریں گے یوگرٹ یعنی کہ دہیں ڈہیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے کھلانا ہے اور آن جو ہے بلکل ایسا کریں گے اچھا یہ والی جو ریسپی ہے یہ چٹ پٹ تیار ہونے والی ریسپی ہے ابھی یہ دہی کی ضرورت مرائی کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں کہ یہ ہماری جو ہری مچ پڑی ہے اچھا ناظرین نے گالا ہے کہ اس نے دہا سوڑا پاک گیا ہے تیل کرتے ہیں اچھا ناظرین نے تین کپ چاول ہے ہم ہر پاس 1 گھنٹہ ہو گیا تو اس حساب سے ہم نے چار کپ پانی انٹر کرنا ہے جتنی ہمیں ضرورت ابھی بس چار کپ پانی انٹر کریں پانی اس کے اندر وہ جیسے سلاب آگیا ہے ڈیکچی کے اندر پانی انٹر کر لیا جی اب اس میں چاول تب جائیں جب اس کے اندر بوائل آئے گا اچھا ناظرین پانی میں بوائل آگیا تو ابھی اس میں ہم انٹر کریں گے روز یعنی چاول اچھا جی روز ہم نے انٹر کر لیا ہے بار بار روز کہا رہا ہوں چاول انٹر کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ابھی اس کے اندر ہمارے دو مسالے رہتے ہیں تو وہ ہم ڈالیں گے اور ناظرین میں چاولاں چاولاں نے بہتے ہیں ناظرین اس کنڈیشن بھی آگیا آپ نے کالی مرچ اور گرم مسالہ انٹر کرنا ہے یہ بات میں اس وجہ سے رکھا بہتا کہ آپ کا چاولوں کا جو کلر بھی بڑا اچھا رہے گا اور جو چاول کا ذائقہ وہ دوبالا ہو جاتا ہے آپ بھی اس طرح پر دیکھیں گا اور بتائیے گا سیکشن میں کہ یہ واقعی بہت ساجتی چاہاں ناظرین اس کنڈیشن میں آکے ہم نے لگانا ہے چاولوں کو دم جو کہ ہوگا تقریباً دس منٹ کے لئے آپ نے یہ ہلکا سا فروڈ کلر بھی اس میں انٹر کر لینا ہے یہ ڈیفرنٹ طریقہ ہے پانی میں گولے کے بغیر کشک ڈالے طرح یہ بھی ایک نیا تجربہ آپ کے لئے جی ابھی دم سے اتار لیا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوشبویں آ رہی ہیں اب اس کو توڑا سا ہلائیں گے چیک کریں گے اچھا جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی بریانی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس کو ابھی ہم نکالیں گے پلیٹ میں پرات نما پلیٹ ہے محنت کے بعد ہماری یہ ٹیسٹی مزددار مست بریانی لاہوری مست بریانی تیار ہو چکی ہے خوبصورت ماشاءاللہ تو ابھی اس کو بڑی تی پرات میں ڈالیا میں نے ابھی اس کو ٹرائی کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کس طرح کا ذائق ہے یہ بڑی گرم ہے کہ یہ تو اس کو میں پہلے ٹرائی کروں گا بھائی چمیسے ہی ٹرائی کرتا ہوں بہت زیادہ گرم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئے 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 واہ یار یقین مانے پھل چٹ پٹ ذائقردار خوشبو والی بہت ہی ٹیسٹی بریانی بنی ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے ہماری اب اس کو ذرا میں ملے 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 ملے